اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان لا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ محمد لا حوضہ و لا قواتہ اللہ باللہ لا حوضہ و لا قواتہ اللہ باللہ لا حوضہ و لا قواتہ اللہ باللہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ و لا الہ الا اللہ وحدہ و لا قواتہ محمد عبدہ و رسولہ حرزیتو باللہ ربنا و بلسلام اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد و عالم کما صلیتا و بارکتا عبداللہ رب حاضر دعوت محمد الوسیلت الحمدللہ و سلام علی عباد الذین الصفاء خصوصا علی سید الورا محمد المصطفاء و علی بدل تجا و صحبہ نجوم الہدا اما باد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسل لکھ اللہ رحمة للعالم سامین اکرام سورہ الام بیاد یہ قائد میں توڑے سامنے اتلاو کی تیر پچھلے جمعہ توڑے سامنے لا اقراہ کی دین لی وضاحت کی کیونکہ سپرین کورٹ جن در حصبہ بلدے سلسل جی بات جائز صحبان دی زبان تی بیانی انہ پر ضرورت محسوس ہوئی صرف دماغ چین عام طور سے لوگ دی 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 چیز دی غلط ہے لا اقراہ دین میں غلط استعمال کر دیا رحمة 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 بنا لیا جو مرضی ہم دار رسول رحمة 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 یعنی ایک ایسی غلط تعویل اور توزیع جس پورا دین متضل ہوگی پورے اسلام نمیشہ رحمة رحمة اور ایک ادھی نہ سوچو یہ صحیح دین دی تفہیم نہیں ہے یہ تسی بلکل ایک پہلو ایسا پیش کر رہا ہے جو جانا پورا دین برباد ہو رہا نرمی اور سختی بہم دربیس تانو کیوں نہیں اقل ہوں دی کہ نرمی اور سختی دومیں کٹھیاں ہون پھر شخصیت کامل ہوں دی نرمی نرم دیڑا نا پھر کسی انو کشنا کے انو او سمانے جو لوگانے نیکی کیا جو دین دا پتھا بے گیا ایک کمزوری دا نا نیکی رکھ لیا پھر موڑے بنے را جو ہندار ہے انو درگزرے دا نا افو رکھ دے درگزر رکھ دے بلکل دین اسلام بھی اسلام تے ظلم اسلام تے ہو جا افو کوئی نہیں کہ بدماشا نو کھوڑی چھوٹی دے درگزر کرو اے غلط بات اے اگر رسول اللہ نے کی تا کہ نو کمار نہ کاؤ اے اوہ جلے عیسائی تحریم دندر نقصے آؤ اے ایسا علیہ السلام دے ذمین لگوں دے مگر میں نہیں منبا کہ انہوں نے گل کئی ہے کہ تیرے ایدھر کوئی تھپڑ مارے تو جا کے کر دے کوئی عقل کی گل ہے اس طرح جلے بے ایمار اور ظالم لوگوں دلیر نہیں ہوں کہ اے مقید دیندار لوگ ہیں انہوں اسے طرح لوٹ دے رو مار دے رو اے نا آہ ماری دے ایدھرہ تو جا کر دے اور کئی وڑی عیسائی پادری جنہوں مر دے تو گل کر دے ساڑا نبی مجسم رحمت رہا انہیں بس رحمت یہ رحمت پھلائی ہے مگر رحمت رہا تھے وہ بھی وقت آیا سی جسے علیہ السلام نے آکھا تھے چوگہ ہی بیت کے تلوار خریدی جاندی خرید رہا آنجھے کتھے کٹ کے دینا پھر شرمندے ہو جانا اے بالکل انہوں رحمت کوئی نہ کیا کرو پھر نرمی 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 ایدھا نا خدا دے واسطے رحمت نہ رکھو نا اللہ نوے ہو جا رحمان الرحیم غفور الرحیم منو ایسے نا سارے دنیا دے بدماش دے دے گناہ کری جاندے دے خدا غفور الرحیم اے رحمت دا کوئی مدر اور نا رسول اللہ دے رحمت اللہ العالمین ہون دا کوئی معنی ہے کہ کسے برے نو برا نہ کاؤ تو نہ کسے ظالم نو سزا جو اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صیرت دا غرض بیان ہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے اگر معاف کی تا سختی لیو کیتی ہے جب تو زیادہ سختی نہیں کیتی گا کام بجاندہ آدمی اسے کوئی نرمینی نظر ہوں گا میں دلی کوشح والے توارے سامنے دوں گا کہ دوسرا رخ سامنے آئے تاکہ رحمت دا صحیح مفہم واضح ہو باقی رہ گئی یہ آیت پہلائے دے سلسلی تھوڑا جا بیان کر دیم ایک تے آلمینوں سے باز لمبا چورا کر گیا کہ درختانی بھی رحمت ہے جنانی بھی رحمت ہے انسان آنے بھی رحمت ہے پرندے آنے بھی رحمت ہے اے بھی میں قرآن میں جیدنہا تھٹھا آلمین جڑا تو مراد ہمیشہ سارے جہان نہیں ہندے اے کوئی نا گل کیا کرو کئی وڑیوں تو مراد مخصوصی ایک ٹھولا ہندہ جمیں یہودین پہ بارے چلانے اکا انی فضل تک ملال آلمین توانو میں لوگاں تے فضیلت دیتی ہے اے صرف اس دورتے انسان ہے نہ فرشتے ہیں نہ کوئی باقی جہان ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اور بڑے بڑے ابن زیادہ سے مفسران دے بیا رحمت اللہ العالمین توی رحمت تو مراد صرف انسان کسے ہور دی کرنی انسان نہ دی کر لیا کہا اللہ دے رسول پہنگوینا انسانہ واسطہ سے رحمت بنا کے پہ جائیں کیونکہ لوگاں نے شوشہ چھڑ دیتا بیا چنگا آیا یار منحوس جدوں دا آیا کر کر فسادیا پرا پرا آنا لندیا باپ بیٹے دی لڑائی ہویا تیر نہیں اور حق ایسا ہی ہندہ ہے جب میں عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اب کوئی ناکو میں صلاح کرونا ہے ابھی اسلام پہ تعمت ہے کہ دین صلاح کوئی صلاح نہیں بل مباشا نہ کر دی صلاح خدا دے باغییاں رہو دے دشمنانا صلاح کر رہا 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 دشمنی پیدا کر رہا ہے جو اللہ دے دشمنانا رسول دے دشمنانا انہانا بغض اور عذابت کرو انہانا محبت کی تی تو اڑا ایمان زندہ رہنا کہ خدا رسول دے دشمن کسی محبت کر دے اس تو ہر شہنو دے اپنے تھانتے رکھو میرے پر آبزرگو ورنہ دین تباہ ہو جو گا در گزرنا بھی ایک وقت تیسے بلکل معاف کرنا ہی بہتا جا مگر وہ صرف آدمی دے اپنی ذات دی گیا لیا پہ میرے نہ کسے نے ظلم زیادتی کی تھی میں سمجھنا جائیں میں معاف کر جائیں بندے دا پتر باندے گا فمن آفا و اسلح او دین اور بھی سوچنا تھی بھی ٹھیک ہو جاؤ گا اگر وہ معاف کرنا ٹھیک کرو گا پھر معاف کرو ورنہ وہ معاف کرنا ہمیں ہماقت ہوگی کمزوری ہوگی کوئی معاف کرنا نہیں اور جتے سختی دا وقت جا رحمہ بینہم حسد دار القرفان اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام رہو دے ساتھی ہیں دے بارے فرمایا کہ آپس مہربان رحمت دامو کا آپس ہے تے کافران دے مقابلے چنتے ہائی ساتھ انوے لما اقبار امت اللہ نے فرمو دے مومن کی یہ مومن دا حال ہے ہو حلقہ ہے یاران تو بریشم کی طرح نرم بین دے ہم ہی لو گیا تو اسے ریشم تو بھی نرم ہو جا رضم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن حق اور باطل نہیں لائی اوکھے نرمی دا کیا سوال اس تو رحمت اللہ انو کوئی نہ کوئے کہ ساری دنیا نہیں بھی غلط ہے ایسے موقع نہیں تفسیرہ عربی میں رکھ دا صرف انسان دیگر اور جو رہے ہوں دے یہ رسول پاک دا انہوں نے نحوست ثابت ہویا انہیں لانیہ رفزاد کراتے تو ایسا علیہ السلام دا حوالہ درمیان جلے گیا فرمایا کوئی نہ کہے کہ میں صدا کرانے آیا ان تلوار تلوانے آیا اور کاش واب تک چل چکی ہوتی پرادہ دشمن ہو جاؤ باپ بیٹے دا دشمن ہو جاؤ دین پر اپنی نجشہ پر ہو نہیں دین دین دا باغی یہ کچھ نہیں لگناتا اس تو انسان مراد ہے کہ انسانہ واسطے رحمت اللہ العالمین دے دو طرز میں زیادہ بہتر ہو جڑا صاحب جلالہ نے کیا اردن عمر ناشرہ بھی تھانی نے کیا کہتے رحمت انجشہ مفعول لہو یہ نہیں کہ حضور انہوں رحمت بنایا رحمت اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ لوگوں پر رحمت کریں اللہ آنڈا میں تنہوں جڑا پیجا اس پاروں کہ میں انسانہ رحمت کر رہا ہوں اللہ اپنے فیل بھی پیجن دی علت بیان کر رہا میں جڑا تنہوں پیجن دی وجہ کی کی غرض ہے فرما اس لیے تاکہ ہم لوگوں پر رحمت یہ زیادہ بہتر ترجمہ اور دوسرا ترجمہ کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا الفاظ ہوتا ساتھ نہیں جنہیں بگر ہو دینا بگر دا کچھ نہیں کیونکہ رسول اللہ اثر سے ہم رحمت ہونگے پھر ہی آپ کے دری لوگوں نے رحمت جو گر لے کی ہے مگر صحیح ترجمہ کہ ہم نے اس لیے آپ کو بیدا ہے تاکہ لوگوں پر رحمت کریں اللہ چوندہ آگے پر ویا میں نے حسد نہیں اتاری تو ادلے لیے رحمت دا سامان کی کتاب مان لاؤ دنیا بھی سمر جو گی آخرت بھی سمر جو باقی تسی نہیں مان دے دوائی بہت آرہ علاجہ نئی نفاو اٹھان دے تو اڑی اپنی بس کسی ایت ترجمہ دی گلسی کہ ہم نے آپ کو صرف اس لیے بیدا تاکہ ہم لوگوں پر رحمت کریں انسانہ دی ادھر ہی کرت بھی وغیرہ صاحب بیکھنی چاہی گیا لمبا چورہ نی کام نو بنا دینا باقی چیزیں دلان دینا کہ کافرانی بھی حضور رحمت ہونا تے عذاب نہیں ہونا مسلمانوں نے رحمت ہوگی رحمت اللہ علیہ وسلم صاف دستیاں کہ قیامت پہلے سمجھ مسکر خصوانگے ایوی سور اور بندر بنایا جانگے انسانہ دینا زمین تصائد کتھے رحمت اللہ ترجمہ کہ جو مرضی کر ایک کوئی بنا بنا کرنا مالوی حضرات ممراجینا ٹکا لاندھے رہنڈے بے نشے نساندھا ساڑھی یا جیبان گرم کر کہ امت اللہ رئی سئی کسر نکل جائے بدماشیاں کر کوئی اللہ دا قانون جانب دار ہیں یہ پیشلی امت اللہ اور سی دینا لئے ہو رہا جو برائی کرو گا پوکتو گا رحمت اللہ اللہ مانا کوئی نہیں صرف اللہ میں رحمت لیتے دیا گا رحمت کو فیضہ اٹھائے یا نہ اٹھا ایدھے کوئی نہیں سارے نے اٹھاؤنا جڑا اٹھا لیو گا دنیا آخرہ سمرج ہوگی نہیں اٹھاؤنگے جہنم جانگے اور کمال اب اسے دیکھ گے پچھے کی پڑا پورا رکوب پڑا گل بن دی پچھے بھی عذاب اور سواب نہ ذکر ہیں ایتھے گل پھاب دی اب ترے پر انکسے نے کوش نہیں آٹھنا اللہ پچھے بھی بیان کر رہا کہ جڑے نئی مندوے جہنم جانگے اور سارے ہمیشہ رہنگے لہم فیہ زفیروں اللہ ہم کی ادھائی یسمو اور پھنکارے مارنگے پھر آواز بھی نہیں سنی جاؤ گی چیخ دے رہنگے روندے رہنگے جہنم دازا اگر نیکان جہنم دازا اگر نیکان دازا جڑے نیکی نیکی نو قبول کرننگے انہوں نے حسنا ملو گا اللہ کانا مباسون مبادون ایس چلسے فرمایا کہ جنت اور دوزخ دی کہانی جڑی سنو لیتے انہوں پہ جانا کہ انہوں خبردار کر دے مجرمانی جہنم تیار ہے جنیکی نیکی نیکی جنت ایو رحمت ہے جدی اللہ نے رسول نے پہ گرد تیا سارا سیاک اگر بھی پھر آنگا کہ نہیں منو گے نا میں تو انہوں خبردار کر دیتا بات نہیں آو گے جو میرا کام سی میں ڈنکی لی چوٹ کر دیتا رہ گی یہ گر بجے نام انہوں گے جا عذاب کدو ہوں دا اے میرا معاملہ نہیں اے اللہ جاندہ کہ وہ دھور نہیں آجانا یا تھوڑی دیر بعد اگر پچھے عذاب بھی یہ گرلان پڑھی ہیں اے جہ چکر لیں گے نبی پاک پر ساری دنیا سے عذاب آٹ گیا غلط کر دے اور بایات پہنوں جڑا سی پہ جا دنیا نے کسی مصیبت نہیں پایا مہربانی کرنی چاہیے بے ڈوب جانو بچا لیا جائے اے غلط کرنا نوچن جوڑیا جائے جوڑے بے خبر ہے نوچنگا جائے کہ جاگ اٹھو اگر دوزخ تیار ہے اور دنیا جو بھی نہیں منوں گے جا عذاب ہے نبی زینکار پر وانو والا اے عذابیاں گرلان سنوڑی را پہ جائے میر بانی جو میں کوئی آدمی حکیم پیش کی کہنے دا دے پہ باز پریزنسو باز آجا ہے نیڈے موت پیری منتر جا پیسرے درجے دی ہپا ٹرائٹ سوڑنی پھر نیڈا جو اے رحمت اے نیڈی کھڑی چھوٹی ہے جو جی چاہے کرو درگزر با موقع مکہ حضورت بھی اپنی زادہ معاملہ پیسر نے آپ بھی بیٹی نو ضرب لگائی ہے ٹھیک ہے بہت اللہ کر لیا آپ نے آکھا جے اسلام لیا اندے چھڑے آتوان ٹھیک ہوگا حباہ ورنسوت جیسے واشی نے امیر المآمن حضرت حمزہ عمر شہید کیتا بھی معافی دیتی مگر وہ کیوں نہیں پیلو نظر آندا کہ جسے سختی بھی ضرورت بیکھی کہ دین نو نقصان پسایا ننے اے ظالم نو گیا رحم نہیں آیا ایسی سزامان دیتنیاں بھی تو اڑے لون کھڑے ہو جانگی اور آج تک ہی ہوتی کافر پیٹ بھی ہے پہ تو اڑا نبی آر ایڈا بے رحم اور ظالم نکڑا بے رحم نہیں سب پاندہ اراضی ہیں کھنون کچھ سادی رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات کیا ہے یاد رکھو رحمت نو اکٹھیاں کرو عذاب دینا رحمت عذاب دی منافع نہیں کوئی کہ جڑی رحمت اندھی عذاب نہیں ہوندہ دنڈا پھیرنا ہوئی رحمت ہے بگڑے آنو اس تو رحمت دا پائی صحیح مفہوم زین سے لے ہوئے نہیں سب نو کچھ نہ کو اے کوئی رحمت نہیں اے ظلم عظیم ہے اس طرح حرام دا دے لوگ دلے روکے نیکانی زندگی جڑی دشوار کردیں ایک ازا رحم ہے نیکوئی بابدان کردن چنان اس کے بعد کردن بجائے نیک مردان سادی تیٹی حکمت دی بات کیا ہے آنڈا بڑے آنڈا نیکی کریں گا تینہیں گناہ ہوگا جو میں نیکانا بدی کرنا نیکانا بدی کرنا گناہ ہی تے بدانا نیکی کرنی گناہ ہے حرام زادی آنڈا نیکی کریں گا دلیر نہیں ہو جائیں گے لوگوں دیاں بیٹی ہیں دن دہلے اٹھاؤنگے تے جزد حضرات زمانتا لے جانگے چھوٹی جے خرکت پہ خود دیکنی ہونے سرحمت ایرام زا انتہا درجلی بیرامی اور سنگ دلی ہے کہ تسی ایک کرنے دا بین دے دے انہوں نہ دنڈا پاوے اینی باقی مخلوقتہ نہیں میں کیوں قرآن مزید نے اکھا براکم پھر کساس حیاتوں یاوری الباب لوگوں نے ادھو میں گلس اے ہوئی مشکل نظر آئی ہونوی یورپ دے بے ایمان ساری ہمدردیاں مجرمانا نہیں مجرم نفسیاتی مریض ہندہ انہوں کی پھانسی تلٹکونا یارت کو ہو گیا چھڑو مڑ کے مڑنا پنگلہ سزائے موت منصوب کرنے دے چاند سال بعد یک راجان دی بینی پھانسی دیوں اس تو بغیر زندگی نہیں اللہ نے آکیا برابر دا بدلالین تے زندگی ہے جینے رہو گیا رامنا اس تو اللہ دا بھی رحمان اور رحیم ہونا کوئی نہیں کی عذاب نہیں عذاب ناویا اور آین رحمت اوہ دے پارو ہی نیکان دی زندگی بچی ہے اور نیکان آس امید لیے یہ دنیا ساڑا کوش نہیں بنیا انہا خبیصہ نے سانوں پھانسیاں دے لٹ گیا جی لانی دتا زیران دی چییاں کوڑیاں دے لٹایا ایک دن جاؤنا لانا رب ساری تسلی کر دو جو بھی گلوں تھے سارے چھوٹ جانے ہیں رب نے ہو جا غفور رحم نکھنا ہے اس تو بلا ظالم کوئی بلکل اللہ تعالیٰ پھر کوئی نہ رحیم ہے نہ عادل ہے ظالم اور یہ دن دا ہی رحم ہے جو میں کینسر ہو گیا کسی نے انتو کبیر کھائی جاندہ ڈاکٹر نا نا بچے دا کٹی ہونا بھر کٹی ہو کئی نا سارا جسم خراب کر رہا ہے کٹی او کٹنا سختی جڑی آین رحمت ہے اس تو اللہ غفور رحم ہے اوہ دا بھی غلط کرنا کہ مجرمان کوش نہ آو بلکہ قرآن مجید نے جو پڑی یہ بہت پھیل جاندی ہے رحمت چو کردہ سزا لیں رحمت ہے چو سزا دنی نا رحیم نا انداز جو ہنداریں گا مرضی کانے تیل پاک سو رہیں گا کہ میں نو کی تا دے ویخری آکے نا خدیثانا میں نے کیوں میری مخلوق نو تنگ کر لے اے سورہ فاضح جو بے لے جے الرحمان الرحیم اگے چی ہے مالکی یوم بکتی الرحمان الرحیم چو نتیجہ کر دیا کہ میں رحمان الرحیم ہے اس پاروں لازم دن میں لیونا جو دے جھار اکنوزی کی چیدہ بزرہ ملے برے نو صدا ملے نیک نو انعام نا ملے اے نہ ہوئے تو میں رحمان الرحیم کر سورہ اللہ نام پڑو لا قاتبالا نفس الرحمہ لا یجمانناک ملا یوم القیامت اللہ بکی اقیامت کٹی دے کہ چونکہ اللہ نے اپنے ذمہ دیکھ لیا کہ میں رحمت کرنی اپنے دے فرض کر لیا اس پاروں ضرور بزرورو دن قیامت دا رہو گا جن قیامت دا رہا ہے تو جی رحمت دا پتھا بینڈا اذا مطلب وہ دی مخلوق تے ظلم ہندہ رہا ہے تو آرامنا تماشا بینڈا رہا ہے اس تو نا خدا بلا قفور و رحم ہونا ہے کہ کسی نو کوشنا کی پہ حضور دا ورحمت اللہ علمی جنہے کر دینا نبی کسی نو کوشنی نا بیلکل بے ایمان ہے اور ایک پران دی بڑی بڑی سازش ہے تاکہ حضور دا سختی دا پہلو نکٹ جائے ساڑھے جو کٹنا چون دے ہو شای ہے جنہا سے ہل دین دی حفاظ دوں گی کہ آدمی جی شدت ہوئے سختی ہوئے دین دے بارے چونو غیرت ہوئے سانو نرمی 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 حضور بڑے در گزر کروئے بیڑا گھر کندائی رہا ہے چلوز واقعہ دی طرف جنہوں غزوہ ہے بنو قریضہ ہے جدہ سخت ہے معاملہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس سے خندق دا موقع سی باروں کافروں نے آکھے مدینہ شریف کہہ رہا سارا عرب کٹھایا ہو گیا مہینہ پر مسلمانہ دی جان سانگ چاہتے بلاغت القلوب الحنادرہ لبانتے جان آگے اندر یہودی قبیلہ سی دو پہلہ دفعہ ہوئے سی بنو نزیر بنو کونکا اے رنگے سی معدہ سینہ دا بے سادہ تو عذاب مرنہ جینہ آئے کی مگر وقت سے کافر اندر گئے انہا آکھے بے وقف ہو ہون موقع ہے توڑھو اپنا معدہ سادہ ساتھ دے رسول اللہ آرزہ ساتھیں دا جمر کرنے پہلنا آکھے انہا سردارانے یار شرم کرو سادہ انہیں کی بغاڑ ہے سادہ دا معدہ انہا آکھے موقع بار بار نہیں ملنا سارا عرب اسی کٹھا کر کے ہے گے یہودی سی جڑے مدینوں گیا سی خیبر انہیں ہی کٹھے کی تے ساتھ انہا آکھے مسیح لے آئے ہیں انہا تھا دے جو تاکہ انہا دا کسہ ہی ختم ہو نامراد مل گیا انہا دے نا مادہ توڑ دیتا اور رسول اللہ دییاں دنیاں عثمانے دی مومن آرتان سی بچے جی سارے کلے جو حضور نے بٹھا ہے سپائی جی سارے پیرا دیندہ سی خندک پچھوں خطرہ پیدا ہو گیا کگرے حملہ کر دیتا انہا نکلے تھے اور بالکل یہ ٹھین ڈانو مسلمانہ دا ناموں نشانی شرم رب نے ایسے اسباب بنایا کوئی ایسے بندے نکلے جنہاں نے اسلام دیندہ سی مگر پتا کوئی نہیں سی انہاں دے بھی یار حضور نے انہاں دی جوٹی دائی دینا پاڑو تیروں لمبا کسہ انہاں نے انہاں بدزن کیتا کوریش تو کوریش نونا تو پھوٹ پاتی اپنی سیاست اور دنائی نہ کسہ بن گیا مگر کام میں ایسا خطرناک تھی کہ مسلمان جی لیسے بردادی دا سوار ترسور کریم علیہ السلام جنگ خند تو باہ دا تھیار اتارنڈا ہے اسے غسلی تیاری کر جی بریل علیہ السلام نازل ہے اور آج دنوں سے باب جبریل آنے ہیں کئی لوگاں دے وئی لے کے ہوندے نہیں باب جبریل دروازہ دے تھے زور تبا جبریل علیہ السلام کوڑے چاہ کے کھڑے ہو ونہا کہا یا رسول اللہ تو سی تھیار لاؤنڈ ہے آپ نے فرمایا کی حکم ہے فرمایا بنو قرآزہ دے چلائی تھے یہوڈیاں دا نشان مٹا جنا حرامییاں دا اگے دوانوں معافی دے کے تو کڑے آئے پھر بندے دے پوتنی بنے ہونتے مارے آستین سی بگردے سبسی گینہ دی سازش کام جواب دے مدینہ دے باہ ہو گیا تھیڑنا نہیں آپ نے ایران کرتا بچھلو سارے چلے گا محاصرہ ہو گیا کئی دن اڑے رہا ہے ہاں ہتھیار بڑے جمع کیتے ہیں جدو کرا فضا پسا لگا ہوئے بڑا سلا جمع کیتا ہے پوری جنگ دی ٹیاری سے آخر ہار کے تھکے جدو بس ہو گئی اے رحمت العالمین میں کوئی رحمت دے خلاف نہیں جنہیں آخر نا یہ سختی رحمت دے خلاف ہے بے وکوف آدمی سختی دے موقع دے سختی آین رحمت ہے خراب و زبنوں کٹنا مریض نال بہت بڑی حمدردی ہے سارے جسم نو کھا دے چنگا پوری قوم نو بزباد کرتا جو دے نا بہترین دیکھ کر دے نو پھانسی دے تڑھا دے اے کوئی ظلم نہیں مسئلت جزیہ تے مسئلت کلیہ مقدر ایک دے نو ہو سکڑا تکلیہ پہنچے باقی کروڑا نو پیدا ہوں با اللہ نے زیادہ دی ریعت کرنی کہ ایک دے نو بیکھنا اے سو رحمت دے جنہائے مانا نہیں دا نا کوئی کہہ نہ کہا نا اے ہو جا پیغمبر رحمت اللہ علمینہ دے نا خدا غفور رہی جیسے ہو گئی بس پہلے اکڑے اکڑے پھر کہاں لگے دی بلکل سالسی مننے سالسی حضرت سعج بن مغاد رضی نے مننے او جو ساڑے باڑے فیصلہ کر دے ملزور آسو ننو اے سی بے سعج بن مغاد رضی نے دا قبیلہ بنو آس کفر دے زمانے جنہ دا حلیق قسمہ کھا دی گیاں سے آپسو گندہ سکے پڑا ہونا بڑا رشتہ تھی کٹھا مرنا دے مرنا انہاں کیا ساڑا لیاز کرو کبھڑے پہ حضرت سعج رضی نے بیمار سورہ کلی میں فرمائے ٹھیک سعج جو خیصلہ کر سعج رضی نے پیغام پیجیا سوار ہو کے آئے قبیلہ سارا نارونا اے امتحان ہندہ ہے جو میں کوئی جٹ برادری ہے روڑ گیا حرام دادن ووٹ دیتا کیا برادری ہے اے امتحان حضرت سعج نہ آگیا قبیلہ آس نے کہہ لیا کیا ہے سعج سعج پاک وٹ دیتا سعج بڑے دوست ہیں ٹھیک ہے نا برا کیتا مگر انہاں اوہ کر دیا بنو کہن کانا حضور نے کیتا بنو نظیر نہ کیتا اوہ سوئے عبداللہ بن عبید دوست تھی سعج نارونا برادری ہے قبیلہ انہیں منت کر لی اپنے سارے چھڑا کے چلو بار پیج دے تھی تمہیں حضور پاک مہدہ فیصلہ دے مروانہ دیں کہہ رہے آیا حضرت سعج کہ منت کر لی قبیلہ پہ کال عبداللہ بن عبید نے اپنے حامی یہ دی جڑے سے انہوں نے معافی دے کے بار کرنے بھئی حضور معاف کرنے مگر پہلے نے کی چند ترائے دعا انہوں کڑیا خیبر چلے گئے سادشان کر دے رہا اور حضور نے مربونی سارا مرک کٹھنا کر کے لے اس تو نبی پاک مرکے اسے کھوڑ چوڑ ڈنگ کھان دے رہی دی رب نے سادشان ہی توفیق دی قبیلہ منتہ کر دا حضرت سعج سن دے رہا ہے بولے کوئی یعنی برادری منتہ کرے آخر وہ بھی ہونا چاہی انہوں نے پیوزادے نے کسمہ کھا دیا سے مگر جسوں گئے انہوں نے آکھا اتر رہا کہ میں نے سالس منع کروں کہوں بھی منظور ہے انہوں نے آکھا ٹھیک حضرت سعج نے فرمایا یا رسولہ انہوں نے رسول اللہ نے پھر کھاڑیاں خذوانیاں رحمت اللہ العالمین سانوں بے حقوب بنوڑی مکیرہ واقعہ حضرت دی اپنے کوئی گرسی ٹھیک ہے مرہ کے جاتے دینوں نقصان بسا پوری اسلامی ریاستوں لے چلے ایتھے سانوں مرد دینا چاہوں کہ بے جاف بے موقع محفیان دے دے کسی کافران دلیر کر دی ایراک لے جاؤ ایران لے جاؤ افقانستان لے جاؤ مالبان مار دیو کہ رہا بے مزرہ جاؤ سانوں سے کھونا سان دیسے کہ مسلمانہ دیوے چو غیرت اور حمیت ختم ہو جائے بلکل ظلم عظیم اور دین نہ ٹھٹھا میں اس بار دو چار شیر علام اقبار رحمت اللہ علیہ وسلم پڑھا کہ دیڑھائے ہو جائے افقانستان بات کرے اور انہوں رحمت اللہ العالمین کرو ایتھوں گلوں پھڑیا کرو کہ بندے دا پوچبان مسلمانہ دا بیڑا نہ غرق کرتے افوے بے جا سر دیے خون حیات سکٹ آئے در بیعت موضوع نے حیات اینوں قرآن دی سمجھ رہا ہم نے دیسے اقبار وہاندہ بے موقع معاف کریں گا خبیصہ رہ حرامی جانوں زندگی دا خون جڑا رکھائیں سر دو موت آجو خون اتے ہو سے ٹھہر دو بے غیرت ہو جائیں گا خون دی حرارت ختم ہو جائیں گا سکٹ آئے در بیعت موضوع نے حیات اور یہ ہو جا ماف کرنا ہے جی یا جو میں شہر چنگا پڑا چلتا سی بے سکٹ آگے وچو شہر ٹٹ گیا مصرہ اے زندگی نو برباد کرندا طریقہ ہی ہر کے در کارے مزلت ماندہ ستنات وانی را کنات خاندہ اے توکھے کنات در گزر انکسار آجی اے بے ایمانہ کڑے لفظ کہ شہر شہر نہ رہا ہے پیڑ بندے نو کھا دیسی اندھا جن نے ظلت بے گڑے گر گئے نامراد انہیں لفظ کر لیا کہ جو ہندہ دیا کنات کرنی تھی رب جی تقدیر نو مننا چاہیے بجائے ہاتھ پیر ہلا ہوندے کوئی اصلاح کٹھا کرن دے دلیر ہوندے نئی کنات دیو میں رب نو منظور رب نو اے منظور ہے رب تے قرآن پر یاوے منظور ہے نکڑو میران رو را دیو میرے دشمنان رب نو اے منظور ہے تسی کوڑا ہی بنا لیا مارے بن کے جوتیاں کھاندے رو اللہ بھی مردی ناتوانی زندگی را رہ زناس بد نشاز خوف و دروگا بستنا کمزوری زندگی باستے ڈک جڑے کمزور بن جن دیا انہوں نے زندگی لٹی جن دیا جتھے چوندہ کو بزماشنا زا سرور آدن دا مارے پڑھنا جرمی بد نشاز خوف و دروگا بستنا اور جڑی ناتوانی نا ایدہ پیٹ کہ دینا حمل پونزا دو شاہ بندے چاہتے ہیں جو ناتوان ہو جاندہ در دے رہنا آئے 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 نا ہو جائے تے چوٹ بود وقت تپاونا اپنا منتہ تر لے کر کے اے بیماری یو از مکارم اندرین اونے اوتہیس شیر سے از بہر زمائن پر بھی جڑا کمزور بن جارے نو سمدھے درگزرتے نا ہے کنات انہوں نے ساری دنیاں دیاں برائیاں دنیاں ایسے دو دنیاں پڑھتی ہیں جنہیں جہاں برائیاں پھیلینیاں نا ایسے دو مارے چپ کر کے بیلے چھتر کھان دیرہ دارم دریر ہوگا اور از مکارم اندرونے اوتہیس کمزوری دا جڑا پیٹی نا مکارم تو خالی اے تو کدی اچھائی نہیں پیدا ہوں دی مارے جڑے خوشان بھی بند گے چھوٹ بلن گے ڈر دے رہن گے کوئی حالی ہو شعار اے صاحب اقل سلیم در کمی آمین شینا دیخن اے اقل مند ہو شعار ہو جا اے حضرت گرنہ صبر در گزر کدی نہ سنی اے صبر ہو رہا در گزر ہو رہا جنہیں مسلمان کر رہا پھر تھلے سٹھے آوے پھر در گزر کر رہے وہ بہادری ہے مارا چھتر کھا کے نہیں جی میں محافت کی تک چک کرنا کی تیرے پلے ہی کوئی نہیں محافت نہیں کرنا دھوڑ کی اے خوبی نہیں کمزوری تو خیر اللہ جی رسول اللہ علیہ السلام دے سامنے دے حضرت سعید بن محافت نے فیصلہ سنایا حضور نے فرمایا فیصلہ عرش دے مالک نو پسند ہے بلکل اللہ اسے دی اور واقعی اے کوئی صرف حضرت سعید دا فیصلہ نہیں اونا کیٹاوی تورات دے مطابق ہونو بھی جنی موجود دیا بھائی بھلیا وہ دے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اگر محاصرے تو بعد کوئی شہر کبز چاوے وہ دے بارک بندے قتل کرتے جانتے دیا اور بچے غلام بنا لے جائیں بلکل اللہ اندہ اپنا کرتا فیصلہ یہ ہویا کیا پھر کھالیاں کھڑوازیاں حضور پاک نے فرمایا لئیہ لئیہ اندہی توریاں صرف وڈیزہ جانتا تھی لاشاں کھاڑے چٹی جانتے اے رحمت اللہ العالمین سنو ناتا کہ افوے درگ در مکہ لبا ہے مکہ آپ نے اپنی بیٹی دے ظالم چھڑ دا ٹھیک ہے آپ دا ذاتی معاملہ مگر وہ دا یہ مطلب ہے حرامی اور خبیصہ نو کھڑی چھوٹی دیل سنس دے جو لیہا نا رحمت اللہ العالمین ہی رکھ رہا اے پیغمبر چطبان سیر کٹے گا اینا کدیم ہی بندہ مغرہ آگیا پانچ سو بھی اک وقت آپ نے قتل کرا کے سٹھیا اور ہوتے بھی آجرے ساڑھے لوگ حاضر ناظر علم غیب مندے اللہ دے بندے سمجھے نہیں کہ واقعی اللہ اپنے نبی نے ان چیزوں چاہے جو کوئی مرضی دستے کونے دا منکرہ اور نبی کا دا جنہوں نے رب کچھ دستا نہیں مگر کوئی گرلنی بھی ہر وقت اللہ دی طرفوں جاندہ نہیں اللہ دے دو چوندہ دستا اے ہنچے دو فیصلہ کرنا سی بالے قتل کرنے نا بالے نہیں کرنا اے حدیث پاک رسیرتی کتابہ پڑھو کہا دے نا فیصلہ ہوندہ سی بالے گئے نا بالے پڑیان دا پتا چل جاندہ ہی نوجوانہ دانی سی لگتا اے والننگے کی کی جاندی اے پھر نافتے تھلے زیرے ناف بار بیکھے جاندے جیجے دے ہو گا ہے بالے گا قتل کر بھئی نبی پاک نے صاحبان کہا دے نہیں بار بیکھنڈی لوڑ پہنڈی کوئی اکردی گالک کریا کرو دین میں میں اپنی مرضینا نہ موڑو جدو اللہ چاہے پاہمیں عرشییں گے ناندہ سے ناندہ سے اکتے دو بھی نہیں پتا پھر نافتے بالے گئے کنی قتل کروا عورتان بچے غلام بڑا دیں حضور نے خوش ہو کے فرمایا کہ صاحب نے وہ فیصلہ کیتا دیڑا عرش عظیم دے مالک نے پسند یہودی کتے پانک دیا کہ یار تو اڑی نبی نے انہی سختی کی نبی کردہ نہیں ہوتی کردہ بنو نظیر نے محفیزی کر لیا بنو کہنے گا کی کتا خبیصان خیبر جاتی پورے ملک چاک لیا کے لوگوں نے اٹھا کے لیا کے مدینہ برباد کرنا چاہوں گے یہ سوئے دشمن جنہیں تو اڑی نار آلگے سے اندروں جی اللہ تعالیٰ اسباب نہ بنا ہوتا ساری بربادی بربادی یہ سوئے کوئی رحمت اللہ علمی دعائی خدا دی یہ غرط طرز میں جج بھی چھڑ جانا موردی بھی چھڑ جانا اور کوئی اکل دان نہ ہو جی گر نہ کریا کرے کہ نبی جڑا اور معاذ اللہ کوئی بیدان اشارے ہو جائے ہوتا بدو کہ جو مرضی ہوتا جا چوب کر رہی نا نہیں جتے سختی لا وقت ہوں دا انتہا درجہ بھی سختی اے واقعہ بنو قریضہ دا سب حدیث اور سیر علیہ السلام کر کے پڑھو کہ میں تلوار چلیئے اس وقت کیا حضور رحمت اللہ علمین نہیں رحمت اللہ علمین اینا شیطانہ نے چھوٹی جنی سپانو ظلم ہے خلق اقضانہ اور پھر رسول کریم علیہ السلام سب تو زیادہ سختی جتے کی اپنے میرے دوست جمعی عبدالباد صاحب دیتی جو نے کہا یار میں نے ایک آدمی نے حدیث وقائی میرے تراؤں پہ کھڑے نبی نے ایک ہی کہا مگر نبی نے ایک کر رہا دھور کی کر رہا جو دس سے ہم سارا پس منظر پھیرا کھا ہم ٹھیک نہ بخاری شریعہ کتابہ یہ نہیں ٹکڑے ساری گھر سارا تھا وہ لب کے پتہ رکھتا بھی گھر کی سی اسے ترہا رسول کریم علیہ السلام دیکھو اور لوگ آئے حرار اور زکوان کبیلے دے مسلمان ہوگو آپ نے بڑی انہوں نے اچھی جنی روح سے اختیار کی تھی محبت کی تھی رکھیا مگر انہوں نے مدینے دی آپ وہاں درہا موافق نہ آئی نہ حد سنیان سننا نفرم من اکل سمانیتن قادم اللہ رسول اللہ صلی اللہ سبایہو حضرت اسلام اکل کبیلے دے اٹھ بندے مدینہ شریف آئے اسلام تے انہوں نے بیعت کی تھی اسلام لے آیا حضور نے اپنا نبی منیا اسلام دعائی خدا دی سارے سمیلو اے نو بے وکفان دین نہ منا کہ جو مسلمان نا مردی انہوں نے رہا ہے ساڑا نبی رحمت اللہ العالمین ہے اے حضر رحمت اللہ العالمین کوئی بندے دا پتر بنے سارے آئے معاف پہ حرام دادیاں نہیں حرام دادیاں تو بہت داؤں دا پڑا دینا مسلمان ہوئے مدینہ شریف دی زمین انہوں نے معافق نہ آئی بیمار ہو گئے انہوں نے جیسا بھی فشکاو ذالک رسول اللہ علیہ وسلم اے میں کتاب ادیاد چو پڑھ لیا حدیث نمبر چھے ہزار اٹھ سو نانوے اور اے فضل باریدی بارویں جلدہ دو سو تیسا حضر تیانہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم علیہ وسلم کوش کہتی کی بیسانو آگل ہوئی بیمار ہوئی کار آفالا تخرجونم آر رائینا فی عبلی فتسیبونم ملعبان ہے آب آب آلے آپ نے فرمایا بیتر مال سے اونٹ چراغہ چر دیا ات سے چرے دو بار دی آب ہوا بھی ٹھیک ہے کہ ساڑے چرواہے بھی ہوتھے ہیں تو انہوںٹوں دو دو بھی پی ہو تو پشاب بھی پی ہو پشاب دا ذکر آئی پشاب دے بارے سننو عام طور پر پشاب سارے ناپاک ہے کوئی نہیں ہے مسئلہ دی جلے کئی اہل علمی ہونے پریشان ہو جائیں صرف ایک پشاب ناپاک ہے مرد باقی کوئی پشاب ناپاک نہیں اوہ اگر جڑا نو ساڑے کپڑے نو لگ جائے جسم ناپاک نہیں اوہ دے ناپاک ہونے کوئی دلیل نہیں صرف انسانی پشاب ہے جیتے سختی ہوئی ہے کہتے عذاب قبر ہے اس ساری بیعث تو انہوں فتر باری جو مل سکتی میں ہونے ایک ایک بیعث جو لگ جائیں دے دے سارا علمی موضوع بلا لمبا مگر مسئلہ دست کرتا خون نہ چھو صرف ایک خون حرام ہے اے ناپاک ہے حرام سارے اور اپنے جڑا ہوں گا حیث دا خون ناپاک ہے باقی کوئی خون ناپاک نہیں حرام ہے اسی جانور زبا کر دیں خون نکل دا میں انہوں لگا ہوئے میں نماز پر ہم بالکل ٹھیک نماز انہوں کوئی کر نہیں اے مسئلہ یاد رکھو تو انہوں حیرانی جو نہیں مگر ابن مسعود رضیم دا احسان منو جنہوں نے ادھا ہی سارے اپریدی لگی سی سارا کون لگا نماز پڑی دستر لی کہ دم حیث دا ناپاک ہے انہوں رگڑ رگ کے توانا پہلا دجہ حرام ہے حرام ہونا ہور شہر کھا نہیں سکلے مگر ناپاک نہیں بدنوں لگا ہوئے کپڑے نوں ٹھیک آپ انہوں نے فرمائے جاؤ تو کرو قارو بدا کہنا لگے جاننے جی فقارہ جو فشارہ من البانے وابالے جا کے انہوں نے پیتا ہوتے رہے ٹھیک ہو گئے خبیصہ نے پیتا کی پھر فقارہ رائے رسول اللہ سفر موقع پیہ حضور دے چروائے قتل کر وقت پیرہ دو انہ اور جنہیں ہوتے بیت المال بے اونٹ سی جانور سارے ہکے لائے گئے مرتض ہو گئے حضور دے چروائے قتل کرتے اونٹ سارے ہکے لائے اوہ سو ایک صحابی دوسری جارہ تفصیلہوں نے بیکھیا تو انہیں پہاڑ سے چڑھ کے آواز ہو دی انہیں آکھا رسول اللہ بیت المال لٹے آگا میں پچھا کر رہے ہاں آواز ہو پچھا ہویا پھڑے گا بڑی مشکل اچھے تھوڑا مگر دوسری جگہ کہ انہوں نے انہوں نے چروانا دے ہاتھ پیر وڈے ایڈے ظالم نکڑے ایک پاسے دا پیر وڈے ایک پاسے دا اور اکھاں جو انہوں نے کرم سلائیاں لوائے دی پھیڑیاں آگی چپا کے انہوں نے نہ کی ظلم دی خیر کر دیتی انہوں نے چروانا اور سارے اونٹ لائکے لوٹ کے چلے گئے اللہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے پھر پچھا کتاب حبالہ غزہ لکہ رسول اللہ صلی اللہ حضور پاک نے خبر بڑی رحمت اللہ علمین دے دجا پہلو بخارے ہیں کہ سختی بالکل رحمت ہے اینو بچو نہ کٹو سختی اور نرمی بہم درد ہے اے دو ہیں کٹھے رہنا استاد پیار بھی بچیا نہ کرے خدای ہو کامیہ مگر بکھے نہیں بندے سے پھر سب کی آت کرتے وقت میں نہیں آؤ ڈنڈا پھیرنا بھی نہیں کی اے ظلم نہیں اچھا سکتے فا ارسلہ فیہ آس آرہے رسول اللہ نے پیچھے لشکر دو دنے کو پھڑے گئے فا جی آبیں لیاندہ گیا کی کتا پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فا امرہ میں حضور نے حکم دیتا فا کوت تہیدی ہمار جلوم انہوں نے ہتھ اور پیر وڈے گئے ایک پاسے دا ہتھ ایک پاسے پیر رحمت اللہ العالمین روندے ہیں کیار جندے میں براتے موافیدے کسے سنو دے رہے کافران لیے سادش ہے کہ انہوں نے اسے کم جلائی رکھو تاکہ جو دا حسل آنا قوت اور طاقت دا پیلو ختم کرنا بیٹھ کلے بس ہو جان باقی نہ رہے شیر کی شیری کا پسانہ کانی مکدہ شیر وڑی ایک گدر برندہ دیں وہ سی جدر مردی ہے کی پھریں اللہ دے رسول نے فرمایا بد دو ہتھ پیر دیں لسامر آئیونہ لیاو میکھا آگ جس پاوڑنے کے اکھانج پاو اے رحمت اللہ العالمین سن دے رہے ہو اوہو سن دے رہے جا تسیہ کے اکھانج سلائی ہیں آگوی ہیں ہتھ پیر وڑی سمہ نبا دانتے شمد تپے سر دیتا حتہ مات اور دجھے ہی جگہ حدیث پاک چاہتا زمین وڑ دے اینی تے لگی زمین چاک مارد پانی منگن اور میں کترانی خود آجے بن دے سیرت بیان کرو جوی نبی دی اصل ہے من کرت نبی نہ ملاو رحمت بڑی ہے جتے موقع جتے سختی ہوئی ظلم نہیں رحمت انہوں ظلم درہ کرنے آپ اکل داننا کل توائیو شہنہ شاد مما سنہ ہو اے راوی جتے ہوں بیان کیتا پچھ آنڈا ہے اور زیادہ انہوں نے حرامیہ نہیں کی کرنا اے تدو انہیل اسلام اسلام تو پھر گئے وقتل اور نار چروہان قتل کیتا سارا کتے مار بھی لوٹکے لے گئے انہیں جنائم انہوں نے کٹھے کیتے تھے انہوں نے راجنی سے کرنا تو ہر کی کرنا اے بھی وہ پانچ سو سن جانتے ہیں بنم قریضہ اے سارا تسی اکل اے بھی سن لیا کوئی بندہ نہ خود سمجھ دا نہ بیان کر دا اگر ہو دے سامنے صحیح پہلو نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلال اور جمال دا بالکل کٹھائی ہے اللہ تعالیٰ جنری نہ سختیت نہ نری نرمی ہر ایک نے پتا ایک پاسے ہو دے جلال دی عزیزن زمتقام جبار انہ بچے رب کے لے شریع جتے ہیں آنڈا ازاد پر بستی ہیں بستی ہیں ختم طفان نو آنڈا علاقہ دے اور اس تو اللہ تعالیٰ نے جتے بھی انہوں نے بیان کی تا رہا کہ تباہ ہو گئے بات کی کیا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ آوازا آنیا کہ الحمدللہ رب نے یارب ٹھیک کر کے بخاطرہ اے ہو جانا حرامیاں چھوٹی ملی رہنگی زمین تو گمجینا پر اس تو عذاب خود رحمت ہے تو جس طرح اللہ جلال و جمال دا مجموعہ ہے وہ اندر سختی ویجات میں نرمی ہے نبی ہے دا اکس ہونڈا نبی چینہ نا ہوگے دو میں گلنا میں ان کوئی نبی نہیں ملنے وہ کچھ اور ہو سکلا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مالکہ نائب نہ ہوگے اوہ دے جو یہ دو میں ہونی ہے چاہتے ہیں جلال و جمال نرمی ہوگے تے سختی دے موقع تے سختی دے سختی دے تا تو اللہ دا نائب ہے اللہ جو اصل دنوں یہ ہے کہ تُو جی راتو ہٹیا تُو جی راتو ہٹیا تُو جی راتو زیادہ میر بانا رہیم ہے تیرا رب سختی نہیں کرتا تُو آنا میں نہیں سختی کرتا صرف دین تو نواقف لوگا نہیں ہے اللہ خود جلال اور جمال دو میں ہوتے اندر پائے جانتی ارے ہوئی رسول اللہ تعالیٰ ارے ہر مومن چونے چاہیے بلکل یہی اکس چلا ہونے چاہیے کہ نرمی بے موقع تے نرم ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم رضمِ حق کو باطل ہو تو فاراض ہے مومن حق باطل نہیں جانگے تو نرم ہو یہاں فاراض بار اے رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نا ظالمہ دے بھی ہتھ پیڑ وڑاؤنے اکھاں سلائیاں پھیڑنی ہیں پیائے مرن دیتا ایک کتھرہ پانی دیتا زمین نو بڑ دے رہے فرمائے میرے ترواح ہیں نا کی چیتا انہوں کے ساتھ وہ برابر دا بدلانہ دیتا جائے انہوں نے سمجھ کیا ہوگی انہوں نے کئی پریشان ہونے ہیں یار تو سیئے ابھی پاک دی گنا کسو کرے میں کر لی حدیث دے دفترہ سیرے صرف پہلو لکایا ہے انگریز ظالم دو سو سارا حکومت کے مسلمانہ کوئی لک جائے انہوں نے یادی نہ روے کہ دین اسلام ایک پاسے رحمت دا ہاتھ رکھ دا پیار نجھے پاسے کجھے اکتلوار کہ نہیں انسان دے پتر بنوں گے تو اڑا علاج آبو اور بے موقع نہیں دین حق دے دا ہوں بے لحق ایک رائی بھی نہیں تو ظلم کر سکتا ایک دیگر امی رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ مومن اللہ دے حکم تو بغیر پاک پانی حلال پانی نہیں پینڈا روزے دے حکم باکی نہیں حلال پانی اٹھے آیا مرنڈیا نہیں پینڈا اور حکم ہو جائے تے خون بھی بے دریغ باؤنڈا اور یہ اللہ پاک خون کیا ہے سورہ ان نور دے اندر جسا اللہ دے رسول اللہ السلام نے آکیا کہ مارو سو کڑا انہوں زانی زانی ہیں وہ تے فرمایا لوگاں دیکھ دماغت ہی کٹھی کرو اندر بڑھ کے نہیں جیل تے ماردنے محلہ کٹھا ہوئے بازار کٹھے اور سب بے سامنے تاکہ لوگاں پتا جائے بھی اتنا کھالو دن نہیں اور وہ تے کیا اللہ پاک نے فرمایا رب تو زیادہ میر بانتا سی ہونا کہ تمہیں ان دونوں کے بارے میں زرہ ترسنہ آئے کوڑے ماردنے کوئی ترسنہ کہ ٹھیک ہے رویت زیادہ کمزور ہی ہے مہر گلت ہے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ خیامل بن قاضی نو بلاؤ گا کتنے کوڑے مارے ایک سو ایک کیوں سو نا ٹھیک نہیں فرمایا میرے نا تو زیادہ دانا آس پیجو دو زخم کہ میں جو سو مکر کیتے ہیں مہنونی سے عقل تو زیادہ دانا ایک ننے دنے میں مارے تینوں کی وہاں سی ترس آگیا یار میں کیا ایک رہن ہی دے اللہ نے فرمایا میرے نا زیادہ میرے بانتا جہنم امام بینے کسی نے بات دین نے مطاب کیا بلکہ ٹھیک ہے کہ اللہ دیکھ کم کیوں دخل دے دنیاوں نے سزامہ مکر کیا این حکمت ذرا برابر ہوتے جنہی کوئی بھی گئے کڑوی گوڑی کسی میں کڑوی دعا بھی کلونی پھینجی اگر روز نا بڑا فیدہ ہوندہ نمجرے کوڑ کے پیرنے دنا ہے جو بک بکی تے بڑی اوکھی رنگ دی مگر لگا رہا ہے پھوڑے ٹھیک ہو جائے سارا جو خون پاک ہو جاندہ اس تو کڑوی دعا سمدھوئے اے برائی نین این رحمت مگر آسان رحمت دا مانا ہے سمجھ بنا حضور کسی لی بد دعا کر دے سب آئے سونا درستہ مولی صاحب کمال کر میرے بھی قید مند انہا ثابت کیتا ہے ہر نبی نے بد دعا کیتا ہے رسول اللہ نے نہیں کیا پہلا تیہی ظلم ہے یہ بد دعا کرنا برائی ہے پہلے سارے نبی کیتا ہے سارے مجرم کیوں کیتا ہے نا کہ یہ وہ کر دے گا ہے رسول اللہ علی کا ذاہہ سوچا کر حدیثان وخائیوں قرآن گا تسی کو ایبی لبنا توبہ 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 توڑی اکل دا فطور ہے اے ابنے نبی بد دعا کر رہا تو بھی آئے نا اسوے اللہ تعالیٰ نے مشیئے تھی وہ لوگ اس لائے کھن دے کہ انہوں نے تختہ کا بنیان تو جڑا نا اٹھتا جائے سو نبی اللہ تعالیٰ اشارہ پا کے کر رہا انہوں بد دعا کر رہا کہنا بد دعا جھڑو ہے نا موقع سے اس ظالم دے حق صحیح کر لن دی ہے پہ موقع دے نا یہ ظالم میں سمیلتے رہنے دے قابل ہے انہیں دے بارے جو تسی بے کھو اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام نے کڑی بد دعا دے یہ جنگ خند کی ہے یہ دیچہ ایسا موقع ہے کہ ایک وقت کافرہ نے اتنا دباؤ پایا محاصرہ اتنا ہو گیا سخت ہے کہ نماز ہی نہیں پڑی نماز ایسا رہ گیا سورہ ٹب کی تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام نے اس موقع کی فرمایا رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ العالمین بد دعا نہ کرو بد دعا کتیاں بہی منہ نو ختم کرنی دعا لگے کرنی کو برائی ہے جس سوٹا ساپ مار دینا نیکی ہے مونا اللہ نو کہنا یادلہ ساڑے وسو بارہ دا نبڑ کالی برائی این اللہ دی مرضی ہے اللہ تعالیٰ دے حکم المطابق اے مہد چھے سمد بخار رہے ہیں حالفات الربانی چھو ہے گی یہ بخاری سب کتابان لگے ہیں حضرت ابن اباس رضیم فرماوزی کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم علیہ السلام نے دشمنانا جنگ تھی پھر لے حاشی لکھ لے لما ہم کفار غزوہ چلہ یہ خندک دے کابانی فلم یفرغ من محتاخر اسرم لقے نہیں اس دن بھیل لگا سوری ڈپ گیا نماز اسر رہ گی فلم مارا ذالک جتو اللہ رسول علیہ السلام نے وکھیا ہے نماز اسر برباد کرتا میرے چواری دے پائی ہے سنیا آپ لگا دنے نا وقت ہے سانوں کوئی نہیں ہے یہ محسوس ہوندہ بیڑا گھر کھویا اسی انہیں پہل آنگے اور کئی آرہ میں نے کرتے تب کذاہ پڑھ لیا کرو اے رب گواہ میں ممبر تیانا کذاہ اسلام دندر ہے نہیں چوٹ بولتے وقت تو بعض نماز کر دیے بھی نہیں اسلام دندر سوائے دو بند ہیں اور کوئی کذاہ نہیں وہ وقتی نماز ایک ستہ رہ جائے انہوں رہے تھے اللہ نے آکا تیرے وصلی گرنی چل ستہ رہے جدوں جاگے نا ہونی لیٹ کر اٹھ جائے ہی نماز پڑھ لیا اوہ اللہ رسول کیا ہے کوئی گرنی نائم جڑا ہو دے بسنی گرنی جدوں جاگے پڑھ اور ایک دنوں نسیان ہو جائے یاد ہی نہیں رہا انسان کمزور ہے بات ہی آزا ہے ابھی میں ہی نماز نہیں اے تو بند ہیں ورنہ جاگنیا ہو شواز چنگا پناہ ویڈا لگا کیا کیا کذاب پڑھنے لوکو کروں بنایئے دین کوئی نہیں اور کوئی بہانہ ہی نہیں پھر میں تعدنی پڑھی اے اگر تو آرے سامنے کئی وری ہو چکا کہ جب میں کچھ بھی نہیں اللہ اکبر کرو نہیں قبلے روخ ہو سکتا گڑی تو بھائی ٹھیک کرو کیوں نہیں وقت سر پڑھی میرے کو آنکے نا مسئلہ جنہیں نا رکیا نہیں وقت سر پڑھانگے نا آتوکے تسی عام مدرن دے دین نہیں یہ کیا دین اندھا جس حال چاہ گا اسے چکنا وقت سر چکنا اللہ نو پیارا بے وقتی دی کوئی پیدا اور نہ انسانوں کبلے دی لوڑے نہ تیرے بزوان دی لوڑے اور جزوان اپنے باس چکے جزوان بے واسی ہے پڑھ اس تو قضاء صرف جڑی قضاء نہیں کہنا چیئے ادائی ہے ستہ رہے جائے یا یاد نہ رہے اے ہون جان پوچ کیوں نہ ظالمہ دے پاروں رہے گی اللہ بے رسول اللہ علیہ السلام اتنا صدمہ آیا کہا اللہم من حبسنا ان السلاة الوستا اللہ بے رسول اللہ علیہ السلام کہا اللہ انہا نام ردانے میں روکی رکھیا رو آلہ ترین نماز میری ذائقراتی اثر ری ہونے ناں دے کرانو اگنا پردے دے ناں دے کبرانو اگنا پردے اتنا بڑی ہورپت دعا کی سننے کرانو پھوک دے ناں اور انہاں دے کبرانو اگنا پردے اللہ بے رسول اللہ علیہ السلام کال الحاسمیر و آمدو تبرانی فالکبیر سارا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کہا آلہ ترین نماز از سلاة دل دستا یہ دا قرآن اثر دی نماز نمازان باقی کی بڑی آلہ مگر سارے انچے وہ آلہ ترین نماز یہ دا وقت بڑا نازل کیا اوزنو کارو بار دی گمہ گمی اوزنو سوری ڈبنٹا آیا کہ انہو جان دی کاری اپنے وطنوں کے ایس نمازنو اگر خراب کر دیتا فرمایا سب برباد جب یہ اثر ضائع ہوگی خدا نہ مال ریا نہ کر ریا سب لٹیا گیا انہ حضور پاک نے فرمایا دیتھے بھی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سار دے نہ دے کرانو اور انہو کبرانو یا گنا پڑ ایک صرف اور سنا جانتے بس کرنا کہ کوئی رحمت العالمین اے حضور بیان کریں کہ حضور علیہ السلام اے حضور کو کل کرنے سی نعوذب اللہ کہ جدا مرضی ہندی رہا چپ سی چپ چپ کوئی نہیں جتے وقت آیا ختم قصہ ختم بیا اے واقعہ آگے تو سنیا وہ دے بیان دی لوڑنی کہ مکہ فتح ہویا اور رسول اللہ علیہ السلام دے سامنے مقدمہ آ گیا خاتمہ مخزومیہ چھڑے قبیلے دی عورت یعنی ابو جار خارد بن برید چوہ دری مکہ دے سردار دری سی اور حضور پاک دے وارد دے نانے سی انہوں دی عورت چوریز پکڑی جی چھہ ہزار ساتھ سو ٹھاسی ہے حدیثہ نمبر اور صفہ ستاسی ہے بار میں جئے قرآن دا حکم سے ہاتھ کر جو کنیاں نو ترس آیا پہ بڑے قبیلے دی لڑکی ہے تاری عمتن ڈی فیروگی بڑی بغنامی ہیں ایو کمی مہی اکرلن فیاء رسول اللہ علیہ السلام و مہی ایج ترے والے اللہ اسامہ حب رسول اللہ علیہ السلام لوگانے آکیا انہوں نے حضورنا کون گل کرے کہ کون سفارش کرے کسے دی باس لی گل لی حضورنا لادلہ جنہوں نے پتنہ نے پیارا اسامہ وہ گل کر سکتا حضرت زیدہ بچہ رسول اللہ نے انہوں بیٹا بنایا جی اسامہ نے ایک پاس سے بٹھاندے حسن نے ایک پاس سے اس نے اسامہ جرد کر سکتا ہوا نہیں انہیں رسول اللہ نے گل کی آپ غصے چاہے فرمایا تشفافی حد میں نہ حضور دل اللہ ابلا قانون ہاتھ بٹھم دا تمہیں دے بارے سفارش کرنا گیا پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ ترس میں تو آٹھ تو پہلی ہیں ساری ہیں ہمتاہست میں برباد ہوئی ہیں پھر جہے کسے تگڑے بندے نے جرم کر لیا تو ٹال گیا تو مارا کابو آ گیا تو ٹھوک دے ہونے جو میں ہونے ہو رہی کہ مارا کابو پرسے آ گیا بس آجی نہیں خیر پھر بڑے جڑے نا سب کو کر کر کے آج محمدی بیٹی فاتمہ نے کتھے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کتھے فاتمہ جنتی عورتوں ہیں فرمایا محمد رسول عزی بیٹی فاتمہ نے چوری کیکتی ہوں دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دا بھی ہاتھ کر دی دوسری مرکوئی دیں اس پار سے کر رہے اور اس پاروں ہی نچور کی اوہ جڑا پچھلے حدیث چھے ہزار چھت سو چھاسی نمبر حضرت امال مرآشہ رضی نے فرماؤں دیا وَاللَّهِ مَانْ تَقَامَا لِنَفْسِ فِي شَنْ يَوْتَعِلِ قَتْو اے خلاصہ میری گل معافی بھی اپنے چاہتے اللہ نے کسے اللہ کے رسول نے کسے بارج جنا آپ بھی ذاتنا معاملہ تھی کسے کو بدلانی ہی اتھے معافی چلو مرنا کیتا فرمایا اپنی ذات بارج کوئی معاملہ بھی حضورت کے سامنے بزلانی لیا حتیٰ تن پہک حرمات اللہ جدہوں نے اللہ دا قانون توڑتا شریعتی اختلاف رضی کی تھی پھر حضور مجسم سختی ہو پھر نرمی کوئی سوال نہیں سی پوری طرح اس کو بدلانی لیں دے سزا دن دے اے جامعیت ہے اعتدال ہے بیرنس ہے جسنا دنیا جین اسلام پہ لیا کہ تو انہوں کہنے دکھ لیتا تو سی بین دے چلو درگذر کی تین وہ اچھا سروں سے کر لی مگر خوزادی جین دی مٹی پھلی تھی شریعتی خلاف رضی کی تھی اتھے ہو جرا اسامہ نے جواب ملیا تھی کہ تُو ایس فاطمہ جیس فارشاہ کرتا پھر نرم میری بیٹی بھی کی تھی ہوں دی سزا میں کجی نو میں ننچھتا ہر ایک ہور جری دعا اپنے کی تھی جیزے مکہ علی پھڑے گئے ایک بری دیگر نہیں ہے دفتر ہے کجی پھر موقع ملیا کہ اے ہوئی کلا کلا جڑا ہوتے کئی خطبے ہو سکتے کہ کچھے حضور نے حضیر 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 کہ بد دعا نہ کرو ایک سن لو کہ مکہ علی ظالمہ نے جو رسول کریم علیہ السلام دوکھ دیتے حضور پاک نے تکلیفہ پھوچائیاں تو رسول کریم علیہ السلام نے فرونہ دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا بخاری شریف ایک ہزار ساتھ نمبر حدیث ہے باپ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جا اللہ علیہ وسلم کسنی یوسف ہیڈنگی ہے کہ اللہ دے رسول نے اللہ دعا کی اللہ انہا تے عددان دے سال لیا جو میں یوسف علیہ السلام دی قوم تے لیاندے سی ست سال کالنا مرے سی ایدنا انہا تے عذاب مسلط جا اے ہیڈنگی ہے تو حضرت عبداللہ فرماؤں دے کہ سور کریم انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمہ راہ منہ ناسید بارہ جیسے وہ وکھیا ہے مو ہی پھیڑی جاندے گالی نہیں سندے دین پر دین سختیاں سکوا مرتے کردے میرے صحبہ دے یوسف علیہ السلام دے مانے ایک بارشتہ کترانا گریا دن مصری مرم لگ گیا تھی نا او دن لگ فآخہ حضرت تم ساناتن حسد کلہ شاہد اللہ دے رسول دی یہ دعا قبول ہوئی پکل دیا مکے نو پھر خدا نے ہر شاہد جلی سوزا سکتے آناس ہوگا نہ کھان بھی کوئی شاہد نہیں نہ کوئی لبے حتی کل جلوزہ والمیت دا جیب اینا پھر جلے سینا کھلان کھا دییا کوئی چمڑے لب جڑے انہوں لوکے پھکنا مردار کھا دے مرے جانور لب کے کھا دے اے رحمت اللہ آرمینی ہے بالکل رحمت اللہ آرمینی ہے اکل جندے انہوں کہنگی نہیں رحمت اللہ نہیں علاج ہے جلوہ اور کیے تو پھر انہوں چھو جدوں کوئی اسمان نو بینڈا تمہیں نگر آنگا اینی پوکھنا حالت بری ہوئی اکھا یہ نظر خراب تمہیں تمہیں نظر آوے ہون ہے موافیدہ وقت ابو سبحان نے پھر مدینہ جانا پہا او سے جاکا کیا ہے اللہ درسول تو حکم دننا کہ اللہ دا حکمی من ہوتے رشتے دارانا منہ صلوب کرو وَإِنَّا قَوْمَكَدْ حَلَمْ آخر تیری برادری رشتے دار حلاق ہو مر گئے فَدُوِ اللَّهُ عَلَمْ اللہ کے انہوں نے دعا کر ہون آپ نے دیکھا بھی ہونے آنے دل کچھ نرم ہوئے قَارَ اللَّهُ تَعْلَى فَرْتِقِ بِعْمَتَاتِ اِسْمَا بِدْخَانِ مِلَا کَوْلِ اَقْقِسَ عَرَبْيَا اس پر اللہ کے رسول نے دعا کرتی چلو کہ سامو گیا او دن اس مامانوں میں آپ نے کہا اگر اللہ عنہ دے دے وہ بھی مسلمان ہو گئے تو مطلب بھی نار لائر کراحافی دین دائے مطلب ہے کہ دین کوئی سختی نہیں دین سختی ہیں نہ پڑھے حضورت اور تاظیرات اور کفارات دین سارا نہ ہی سختی تھا اوہی ہمیں ایسا ایتنا ٹھٹھا بنایا لگا تے رحمت للعالمین تو ہر سامنے جنہ کے بیان ہو سکا ہویا ہمیں ذرائی ہے مگر گل تو ہر سامنے کھول تھی کہ ہم نے آپ کو صرف اس لیے بیجا ہے کہ لوگوں پر رحمت کریں اور رحمت یہی ہے کہ جڑے برائی پسے انہوں نے چنجھوڑتا جائے بعد آجان دوزخنا جان تے نیک جڑے وہ خوش ہو جان بچھا لیے نام ہے اور چھوٹی دین لی آیا بھی لسانس دے جان تو انہوں برائیاں کرو جتے بدعا جی ضرورت ہوئے کی بدعا کی تھی جتے ہاتھ پیر بڑھنے مناسب سمجھے بڑھے ہیں اکھان جو اسرائییاں پھیرنیاں 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 اور یہ بالکو رحمت للعالمین کوئی نہیں ہے رحمت خلاق رسول کریم دا جنگ لڑنا ہوئی رحمت ہے صرف بے وکوف لوگاں نہیں سمجھا ہوں دی وہی سمجھے نرمی روے بندہ اے پائی زمانہ اے بارو اے رہنہ تات تو بیڑا بے گیا نا ساڑھے ہاتھ پیر گیا ٹوٹ ادھوں توسی نے ہاتھ پیرن جوڑ کے منتان تے آگا گیا پہنے اسلام تے یادا نرمی نرمی اسلام نہیں آنا نا قرآن آنا رسول اللہ جی سنت نہیں آنا دی وہ سختی ہیں نا پڑھے اللہ توفیق دے اللہ اپنے رسول دے صحیح اس وقت عمل کرنی توفیق دے نرم رو خن کے خدا دے مگر اس نرمی تھی شامل ہے اگر کسی تا علاج سختی تو بغیر نہیں ہوں دا تو اسے سختی کرنی تھی اور اگر غلط چاہا کہ میں میرے ساتھی پولیس پوز ساڑی اپنی ان کو برخواست ہو جائے کیا دی نہیں تھانے بنا کرن دے آپ سختیاں کرو اپنے دنیاوی قانون لی بلکہ ٹھیک ہے نظم میں مامل کرتے ہیں ملک نو ٹھیک رکھنا ٹھیک ہے گل دین آکھے بھی یہ نہیں بندے دے ملپوس بن رہے سختی کرو دین سختی کوئے پیٹ پھول دانگا اپنے قانون ذاپ چاری پولیس پاہ جا دالتا یہ نہ کوئی اعتراض نہیں کسی اس تو میرے بزرگوں پراہو کوئی یہ نہیں بنا دی سمجھ نہیں ہوں دی گل سمجھ دے اب سختی کرنی ٹھیک ہے مگر صرف دین نو چاہوں دے بے کھلونا بن جائے دی دی مرضی مسلمان ہوئے اگلی دن مرتاد ہوئے ڈاکے ڈالدہ پھرے زنا کرا نہیں کسی نے کچھ نہیں آگا اگلہ جمعہ انشاءاللہ نے تعفیق کی حقوق اللہ اور حقوق اللہ اور حقوق اللہ تے چھاڑے نا جستان جڑا کیا کہ دین آنڈا حقوق اللہ جڑے دنی کوئی نہیں سختی کرنی نماز پڑے نہ پڑے روزن وہ خاؤں گا کہ سختی نہیں ہے یا ٹھوک جنڈا کہ پھانسی جلت نماز نہیں پڑتا انشاءاللہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ جڑے من کرتا فرسوا کرنے آنا کہ حقوق اللہ باد نہیں کوئی سختی ہے دین حقوق اللہ نہیں کوئی نہیں نماز روزن ہائی زکاة کریں نہ کریں نہیں دین کچھ نہیں آنا یہ ساری آئمار حقہار علماء نے جو دستہ انشاءاللہ ہوئی توڑے سامنے آوگا کہ اسلام اس طرح لاوارس نہیں چھارتا اللہ جڑے حقوق کہ مسلمان ہو کے جزا جی چاہتا مسجد چاہتا جزا جی چاہتا کسے امام نہیں یا کیا نہ کسے حدیث اندر انشاءاللہ اگر موضوع وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلق سیدنا ونبینا محمد صحبیت بسم اللہ الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام اور رسول الامین سیدنا ونبینا محمد وآلہ وصحبیت دو اہم اعلان پروفیسر شہداد صدیق رسول اللہ حلال سلام کا دوسرا شمارہ آ گیا ہے باہر سٹال سے فری حاصل کریں پچھلے تو پچھلے جمعہ ہم دوسرا پرچا آ گیا مفت لے کے جب اور اس کی کمزوریوں اور خوبیوں کے بارے میں فون پر ضرور رابطہ کریں اور اس رسول اللہ کے ساتھ دعویے در میں سخنے تعاون بھی فرمائیں بلکل اللہ تعفیق دے اے حضیع شمع روشن رکھنے تھی دوسرا ایران فتاوہ آن لائن کی تمام سیریز آپ کو باہر سٹال سے مل سکتی ہیں خاص طور پر جڑائیے گا سان پانچ کی سیری موجود ہے ایک ساتھی کتابن کے ساتھ اب آپ کو ہر سیری فوراً ملے گی ہر سیری کی قیمت پچیس رپے اے پنیا رپنیا جب سیریز ملے بھی ہیں فتاوہ آن لائن دے سارے سوال جواب دے جائیں اے مالی شکیر اللہ صاحب بھی ترف ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ بعض گزارش آئے کہ میرے بانی فرما کر مندردہ دہل کتب کا ایران فرما دیں علی و حسین رضی اللہ نمہ فکر اسلامی ہماری بادسائی ایتنے کتاب مالی صاحب کو مل سکتی ہیں اینا چون ہماری بادسائی ایک چھوٹی جی ہے مگر بہت سارے لوگ چون دے رہی دیا کسانوں اسلامی تاریخ کوئی پتا لگے کہ اینے مسلمانہ دے ملک کیڑا کیڑا ہوتے حکمران ہوتا یعنی خلاصے رہت اور عبدالسلام ندی صاحب ہندوستان چارل میں دین سی بڑے نیک آدمی سی مولانا بلسل ندی رحمت اللہ ساتھی انہیں مسلمانوں کی بادشاہ یعنی رسول تو مگر مسلمان کتھے کتھے گئے کتنا کتنا دی حکومت آ رہی ہیں اور پیاری بات اللہ بندے نے قرآن کی طرح سے بیت سمجھایا پتھا کازنا بنی لڑا رہے ہیں آپس بیت تفاقی لالت غددار اور غیر مسلم عورت شادی اتنی پیاری کتاب اکھاں کھول جان رہی ہیں بی واقعی اللہ ٹھیک کہا کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کر سے لوگ اپنی جان پر خود ظلم کر دکھایا انہیں جنہوں چڑھے دے اینا خودیاں پر ڈگے دے تو چھوٹی کتاب ہوں دیا ایڈی پیاری بے ہر بندہ انہوں لے دوست سوار کتاب پڑھ ہماری بات سائی مسلمان جی جتھے جتھے حکومت ہوئی یا رشیہ یا سپین یا ہندوز کوئی مرکنی نے چھڑیا آلہ ترین کتاب اور بچیا نوی پڑھونی چی بسم اللہ قرآن پاک کی ہر سور کی شروع میں آئی سوائے سور توبہ اور ہر طبقہ فکر اس ترموت لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو بہت کم لوگ اونٹی آواز میں پڑھتے اس بارے میں حضور پاک کا ارشاد حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلام دائی کوئی ارشاد ہند دا کہ اچھی پڑھو مسلمان اور قرآن سارا پڑھ دے اچھی پڑھ دے کوئی حضور پاک موجود تھی اس طرح ماما چی دو میں چی نہ رائے جا اور میں 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 سن 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 زیادہ ستا پڑھو کدھی 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 پڑھ چی چی اور اگر نصب رائعہ بکھنی چاہی امام حادمی کتاب الاتبار کہ اونا بخوایا یار برابر پڑھ پڑھ ادھر بھی مفتی محمد شبی صاحب کوئی کتاب نہیں لکھ 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 بسم اللہ رحمہ پڑھ 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 سب لکھ سن 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 لکھ اگر نہیں عمل نہیں کر ادھر مقی صورت اگر کل حوال لکھ شروع کر لکھ اگر 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 چاہی خود اپنی کتاب مان خلاف پڑھ نا چاہی رہے نا ایس روچی دی کوئی کر اچھ اے رسالہ دی رہے سامنے ایران ہو گیا اے پرس ہون دا جس دو جمعے ایران ہون دا رہا کہ لہور تربیت گاہ ایک روزہ ساتھی جڑے جا رہا 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 نا نام ماد صاحب نو رخاتے تو جمعے تو بعض انہ دا اعلان ہے کہ اکٹھے ہو جانتے پروگرام بنائیے بھی کس طرح اور کڑے ویلیت چلنا اتوار بڑے دن پرس اتوار مرخہ لاہور کی تربیت گار میں شرکت کرنے وارے حضرات نماز جمعہ کے بعد پروگرام لے کر جائیں اچھ میں نے کلیر کا وورڈنگ کاس کیا کیا شریعت کے حساب سے ٹھیک ہے ٹھیک تا ہے ساڈا نام رادان تعلق کی مگر گاندھ جی پات تا مقصد کی جی لو مسلم مسلم مانا چکے انہوں ہی چھوڑنو گئے نا وردہ بے ایمان ہوگا نیکنو انہوں نکانو چھوڑنو اس جوڑا گانا انتخاب تا 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 انہوں منگلہ دیش بنائی ایسے چونے کہ نام مسلمان آلیسی مگر مسلمان سب تو بڑی تشمیر چنگا بندین انہوں حراؤنائی ہوندار اس جوڑا نہیں انہوں وردتا حق نہیں بہت اچھا غیر مسلم دلے اپنے چندے پھر سادھا انہوں نکلا چل اللہ محمد وعلا محمد وبارک وسلم اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من ونواز ان اللہ یامر بالعدل والإحسان ویتائے ذلقربا وینا نالفحشاء والمنکر والبغی یائز ومداللہ کم تذکر ویسے بھی ہم اپنے کاموں کے لیے کبھی نہ کبھی اپنا عام روٹین ورک چھوڑ کرے درہ جاتے ہی سفر کرتے مگر یہ تو ایک صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے دین کی بات سیکھ نہیں سکھ کے لیے دینا تو بڑی سارم کی بات ہے کہ